حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں شریک دے جو نجد کی طرف ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس ہوئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ماجمعین دوپیر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کیکر کے دراخت زیادہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کے لئے ٹھہر گئے صحابہ درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیکر کے دراخت کے نیچے آرام پرمانے کے لئے قیام کیا اور دراخت پر اپنی تلوار لٹکا دی اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لئے درختوں کے سائے میں سو گئے اس جانگل ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے پاس ایک بہاتی کافر موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سو رہا تھا اس شخص نے میری تلوار مجھ پر سوندھی پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اس نے مجھ سے کہا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا میں نے تین مردبہ کہا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے ہاتھی کو کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے موسیقی